اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی وڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹی وید از نہ سبسکرائب کرلیں یہاں پر آپ کو ہسٹی کے ریلیٹڈ وڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم دیکھیں گے ملکہ لزبت دوم تاریخ کا ایک اہد تمام ہوا آئیے وڈیو کا کرتے ہیں آغاز برطانیہ کے تخت اور برطانوی عوام کے دلوں پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ لزبت دوم 96 برس کی عمر میں سکارٹ لینڈ میں انتقال کر گئیں انہوں نے 70 سال برطانوی سربراہ مملکت کی ذمہ داریاں نبھائیں وہ پورے عالم میں سب سے عمر دراز حکمران اور سب سے لمبے وقت تک حکم کرنے والی ملکہ ہیں تاریخ کی تناظر میں دیکھا جائے تو برسگیر پاکو ہند کے باسیوں کا سلطنت برطانیہ سے ایک تعلق اور واسطہ گزشتہ صدی سے برقرار ہے برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں میں پاکستان سے ہجر کر کے آنے والے امیگرینٹ سب سے زیادہ ہیں ملکہ ان دنوں سکارٹ لینڈ میں اپنی شاہی رہائشگاہ میں مجود تھیں اور اپنی وفات سے محض دو روز قبل ہی انہوں نے برطانیہ کی نو منتقی وزیر اعظم لسٹرس سے ملاقات کی تھی الیزبت دوم اس دور میں ملکہ بنی تھی جب برطانیہ 1946 میں ختم ہونے والی دوسری عالمی جنگ کے اثرات سے نکل رہا تھا انہوں نے اپنے دور میں کئی وزیر اعظم صدور پوپ بدلتے دیکھے سرد جنگیں اور پھر سوویٹ یونین کا انہدام بھی اسی ستر سالہ تاریخ کا حصہ ہے انہوں نے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیدگی اور کرونا کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والی غیر معمولی حالات بھی دیکھے ملکہ الیزبت دوم کا مکمل نام الیزبت الیکزینڈرہ میری تھا وہ مملکت متحدہ کی ملکہ اور دولت مشترکہ کلمرو کی آئینی ملکہ ہیں ملکہ الیزبت اکیس اپریل اندیس سو چھبیس کو لندن میں پیدا ہوئی اور ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اندیس سنتالیس میں ان کی شادی شہزاد فلیپ کے ساتھ ہوئی جن سے چار بچے ہیں جب ان کے والد بادشاہ جار ششم کا انیس سو باون میں انتقال ہوا تب الیزبت دولت مشترکہ کے صدر اور مملکت متحدہ کینیڈا آسٹریلیا نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ پاکستان اور سری لنکا کے حکمران بن گئی ان کی تاج پوشی سال انیس سو ترپن میں ہوئی اور یہ اپنی طرح کی پہلی ایسی تاج پوشی تھی جو ٹیلی ویزن پر نشر ہوئی نو ستمبر دوہزار پندرہ کو انہوں نے ملکہ وکٹوریا کے سب سے لمبے دور حکومت کے ریکارڈ کو توڑ دیا اور برطانیہ پر سب سے زیادہ وقت تک حکومت کرنے والی ملکہ بن گئی چھے فروری انیس سو باون کو پاکستان کے بادشاہ جار ششم کے موت کے بعد ان کی بیٹی شہزادی الیزبت پاکستان کی نئی حکمران بن گئی ملکہ الیزبت کو پاکستان سمیت اپنے تمام علاقوں میں ملکہ قرار دیا گیا تھا پاکستان میں آٹھ فروری کو گورنر جنرل نے اعلان کیا کہ ملکہ معظمہ الیزبت دوم اب اپنے علاقوں اور ریاستوں کی ملکہ اور دولت مشترکہ کی سربراہ بن گئی ہیں انہیں پاکستان میں اکیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی مورک اینڈیو میچی نے انیس سو باون میں لکھا تھا کہ ملکہ الیزبت برطانیہ کا تو چہرہ تھی ہی وہ پاکستان کے اپی چہرہ تھی انیس سو ترپن میں ملکہ الیزبت کی تاج پوشی کے دوران انہیں پاکستان کی ملکہ اور دولت مشترکہ کلمرو کا تاج پہنایا گیا ملکہ نے تاج پوشی کے دوران یہ حلف لیا کہ وہ پاکستان کے عوام پر لوگوں سے مطالقہ قوانین اور رواج کے مطابق حکومت کریں گی ملکہ کے تاج پوشی گاؤن پر ہر دولت مشترکہ قوم کے نشانات سے کڑھائی گئی گئی تھی شاہی گاؤن میں پاکستان کے تین نشانات نمائیا تھے ہیرے اور سنہرے کے اسٹل کے بنے گندم چاندی اور سبز رشم اور پٹسن سے بنا کپاس اور سبز رشم اور سنہرے داگے سے بنا پٹسن پاکستان کے وزیراعظم محمد علی بوگرا نے بھی اپنی اہلیا اور دو بیٹوں کے ساتھ لندن میں تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کی تاج پوشی کی پریڈ میں پاکستانی فوجیوں اور جہازوں نے بھی حصہ لیا تئیس مارچ انیس سو چھپن کو جہموریہ آئین کو اپنانے پر پاکستانی بادشاہت ختم کر دی گئی تاہم پاکستان دولت مشترقہ کے ممالک میں ایک جہموریہ بن گیا ملکہ لزبت نے صدر مرزا کو ایک پیغام بیجا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ملک کی قیام کے بعد سے اس ملک کی ترقی کے لیے گہری دلچسپی کے ساتھ پیروی کی ہے میرے لیے یہ جان کا بہت اتمنان کا باعث ہے آپ کا ملک دولت مشترقہ میں رہنے کا ارادہ رکھتا ہے مجھے یقین ہے پاکستان اور دولت مشترقہ کے دیگر ممالک ترقی کرتے رہیں گے اور ان کی باہمی رفاقت سے فائدہ اٹھائیں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 1997 میں اپنے دور اقتدار میں ملکہ سے اس وقت ملاقات کی جب وہ دوسری بار پاکستان آئیں اپنے دورہ پاکستان پر قومی سمبلی میں محترمہ بینزی بھٹوں سے بھی ملاقات کی تھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکہ لزبت دوم کے انتقال پر تازیت کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ لزبت کے انتقال پر بہت دکھ ہے پاکستان ان کی موت کے سوق میں برطانیہ اور دیگر دولت مشترقہ ممالک میں شامل ہے برطانیہ کے شاہی خاندان عوام اور حکومت سے میری دیلی تازیت برسوں میں دنیا کی سیاست اور سماج میں کئی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں لیکن وہ نہ صرف اپنے منصر پر برقرار رہیں بلکہ انہیں برطانیہ میں استحقام کی علامت سمجھا جاتا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ